بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محتر مناظرین کرام آج ایک بڑا اہم مسئلہ میں اب حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ مسئلہ ہے ام طور پر جو حجاجے کرام حج کے لئے جاتے ہیں یا بہت سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں حج سے واپس آنے کے بعد یا عمرے سے واپس آنے کے بعد وہ اپنے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو اور جو ان سے ملاقات کے لئے آتے ہیں ان کو آب زمزم پلاتے ہیں اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ آب زمزم کے اندر عام جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو ملا کر پلاتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آب زمزم کے پانی میں جو سادہ عام پانی ہم ملاتے ہیں اگر وہ غالب مقدار میں ہو جیسا عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک لوٹا پانی ہم آب زمزم کرے لیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک گلاس پانی لیتے ہیں اور اس کے اندر باقائدہ ایک کین پوری جو ہے سادھے پانی کی بھر کر رکھ لیتے ہیں اس میں ایک گلاس آب زمزم ڈال دیتے ہیں جو آب زمزم تو نا کے برابر ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں جو ہے آم اور سادھا پانی ہوتا ہے تو اگر آب زمزم کے اندر جو آم پانی ہے وہ اگر زیادہ مقدار میں ہو غالب اگر ہو تو پھر اس کو آب زمزم نہیں کہا جائے گا اس کو آب زمزم کہہ کر کہ پلانا یہ ایک طرح سے جھوٹی بات ہوگی یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہاں اگر آب زمزم غالب ہو اور عام پانی اس کے اندر تھوڑا بہت مقدار میں ہو تو اس کو آب زمزم کہا جا سکتا ہے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر پانی دودھ کے اندر ملا دیا جائے تو اگر دودھ میں جو پانی ملایا گیا ہے وہ پانی زیادہ مقدار میں ہے اور دودھ کم مقدار میں ہے مثلا ایک پاؤ ہم نے دودھ لیا ہے اور اس کے اندر آدھا کلو ہم نے پانی ملا دیا ہے تو اب وہ دودھ کے حکم سے خارج ہو جائے گا اب وہ اس پر پانی کا حکم لے گا دودھ وہ نہیں ہوگا یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ ہو اور اس کو اگر عورت کا دودھ کے اندر اگر زیادہ مقدار میں پانی ملا کر کی پلا دیا جائے عورت کا تھوڑا سا دودھ لیا اور اس کے اندر زیادہ مقدار میں پانی ملا دیا تو اس سے حرمت رضا ثابت نہیں ہوگی کیونکہ ایسی صورت میں اس بچے نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے بلکہ ایک طرح سے پانی پیا ہے وہ دودھ کی حکم سے بلکل خارج ہو گیا اسی طریقے کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آب زمزم میں زیادہ مقدار میں پانی ملا دیا گیا اور عام پانی اگر زیادہ ہو غالب ہو اور آب زمزم کم ہو تو وہ آب زمزم کے حکم سے خارج ہو جائے گا وہ آب زمزم نہیں ہوگا اس لئے اگر ہم کسی کو اپنے رشتہ داروں کو جان پہچان والوں کو اگر آب زمزم پیش کریں تو چاہے ایک گھونٹ ہی پیش کریں بلکل خالص آب زمزم ان کو پلائے پانی زیادہ مقدار میں ملا کر نہ پلائے جائے یہ ایک طرح سے جھوٹ ہوگا یہ عام طور پر ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے اور یہ مسئلہ انوار مناسق کے اندر صفحہ نمبر چار سو پر لکھا ہوا ہے جو مفتی شبیر احمد دامت برکاتہم کی کتاب ہے اور اسی طریقے سے دعلم دیوبند کا بھی اس کو پر باقاعدہ فتوہ ہے کہ اگر آب زمزم کے اندر زیادہ مقدار میں غالب اگر عام پانی اگر ملا دیا جائے تو پھر وہ آب زمزم نہیں بچے گا آب زمزم کے حکم سے خارج ہو جائے گا اس لئے ہم جب بھی اپنے کسی قریب کو تبرکاً آب زمزم اگر پیش کرے تبرک کے طور پر ہم تھوڑا بہت چاہے ایک گھونٹ ہی ہو بلکل خالص پانی پلائے اس کے اندر سادہ پانی وغیرہ اگر ہی لوگ اس میں مبتلا ہے کہ جو آب زمزم کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ملا دیتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں آب زمزم کے طور پر ان تمام لوگوں کو اس کا آگاہ کیا جائے کہ پورا پورا گلاس بھر کر پلانا ضروری نہیں ہے صرف ایک گھونٹ چاہے پلائے لیکن بلکل خالص پانی پلائے فقط واللہ خوالہ